ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تھینکیو عربوں کے علاوہ یونانی یعنی گرک مورکیوں نے بھی عربوں کی تیجارتی کافلوں اور تیجارتی راستوں کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے پہلے پہل مسلم تاجیر سپارا چول کلیان تھانا اور بھیونڈی جیسے مقامت پر آ کر بسنے لگے اور ایک مخلود قوم وجود میں آئی جو نوائیت کہلائی چول ریوڈنڈا چول کہتے ہیں وہاں پر 915 سولہ میں مسعود ہی آیا تھا 915 سولہ یا اسوی تب دس ہزار مسلمان آباد تھے وہاں پر جس کو بیاثرہ لکھتا ہے علامہ جلال الدین سہیتی نے کشپ الانصاب میں اپنے ان لوگوں کو نائیتی لکھا ہے اور تاریخ نوائیت میں نائیتوں کو موجودہ کوکنی مسلمانوں کے مورسی نے آلہ سے تعبیر کیا گیا ہے نائیتی یعنی نوائیت دکھن اور کوکن کے مزرگان دین اور صوفیاء کرام میں سیکڑوں نوائیتی افراد کے نام ملتے ہیں ہاں قدیم دور میں ہندوستان کی سات قومیں عرب کے مختلف علاقوں میں آباد تھی ہندوستان کی قومیں عربوں میں بھی آباد تھی جیسے وہاں کے لوگ یہاں آئے ہاں یہاں کے بھی لوگ وہاں تھے اسی طرح کوکن کے ساحلوں پر سپارہ تھانہ کلین اور چول کے بعد یہ مسلمان رتنگری، بھیونڈی، مہاڑ، راجہ پور، مرود، بانکوٹ، دابول، چپلون، شریوردن اور مسئلہ تک پھیل گئے لہٰذا کوکن کے مسلمان ہندوستان کے قدیم ترین باشندے ہیں خصوصاً گوہا کے قدمب اور تھانہ کے شیلاہاروں کے دور میں یہاں کافی تعداد میں مسلمان آ کر آباد ہو گئے چالک کے خاندان کے راجہ جی کشی اول نے مسلمان عربوں کو بڑی سہولتیں دے رکھی تھی راجہ گہلا دیو دوام نے ایک عرب تاجر محمود تاجی کو اپنا مشیر یعنی ایڈوائزر بنایا تھا جس سے یہاں کے ہندو راجاؤں اور عربوں کے دوستانہ تعلقات کا پتہ چلتا ہے گوہا کی ایک قدیم جامعہ مسجد کے اخراجات کے لئے قدمب راجہ جی کشی نے دس سو تیرپن عصوی میں کئی زمینوں کا لگان وقف کر دیا تھا علاوہ قدمب راجاؤں نے اپنے منتری منڈل میں لے کر عربوں کو کئی گاؤں جاگیر میں دیئے تھے راجہ بھلے ہندو رہے ہوں مگر مسلمانوں کے فیصلے کرنے کے لئے مسلمان قاضی کو مقرر کیا جاتا تھا جس سے ہنرمن کہا جاتا تھا جس سے یہاں کی ہندو راجاؤں کی مذہبی رواداری کا پتہ چلتا ہے اس وقت جو ہنرمن کہلاتا تھا وہی قاضی تھا جس کو ہنرمن کہا جاتا تھا کہتے ہیں کہ دبان رنگ اور جگرافیا اعتبار سے کسی نسل کو تبدیل ہونے کے لئے تقریبا سات نسلوں کا کسی ایک مقام پر ہونا ضروری ہوتا ہے یہاں تو ہزاروں سالوں کی تاریخ گوائی دے رہی ہے کہ کوکن کی مسلم آبادی میں عربستان اور ایران کے کئی شہروں کے تاجر اور مہاجر گھرانے صدیوں سے آباد ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قوم کتنی پرانی ہے یہ کوکن کا مسلمان یہاں کا قدیم ترین باشندہ ہے معاشرے کے اجتماعی عوامل جگرافیائی معاشی اور سیاسی حالات نے ہندوستان کے سائلی علاقے کوکن میں آباد اس قوم کے تمام رنگوں کو اس طرح ایک دوسرے میں خلط ملط یعنی زم کر دیا ہے کہ اصلی رنگ روپ چھپ گیا ہے اٹھارہ سو بیاسی تریاسی یاد رہے کہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں کوکن قابض کیا انگریزوں نے اور اٹھارہ سو بیاسی تریاسی میں جب برطانوی حکام نے تمام ہندوستانی باشندوں اور زمانے کے حالات کا کل جائزہ لیا تھا تو انہوں نے کوکنی مسلمانوں کے تمام تہذیبی و تمدنی جزیات کے ساتھ ان کے مراتی لب و لہجے اور کوکنی بولی کی خصوصیات متعلقات اور مشاہدات کو اپنے گیزیٹیر میں بھی لکھا ہے یعنی درج کیا ہے ہاں اچھا یہ کوکنی جو ہے کوکنی جو ہم لوگ جو یہ بولتے ہیں اس کو بولی کہا جاتا ہے جی ہاں بلکل کیونکہ یہ اپنی لپی نہیں ہے یا اسکریپ نہیں ہے لیکن کوکنی زبان میں مقامی مراتی ہندی اردو عربی فارسی یہ مختلف زبانوں کا مکچر ہے بلکل اور ایک نئی زبان بلکہ ایک نئی بولی وجود میں آئی جو کوکنی مسلمانوں کے اپنے کوکنی اپنی زبان جو ہے بلکل بلکل آج بھی کوکنی بولی اور مراتی زبان میں سیکڑوں عربی اور فارسی الفاظ کی موجودگی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اس مغربی ساحلی خطے کوکن کے مسلمانوں کا تعلق برائے راس عرب و ایران سے رہا ہے لیکن یہاں کے مسلمان اپنے وطن ہندوستان سے بے حد محبت رکھتے ہیں کوکن میں جگہ جگہ کوکنی مسلمانوں کی کئی چھوٹی بڑی بستیاں ہیں جہاں ان کی مسجدیں اور عربی مدرسیں بھی ہیں جن میں کئی مسجدیں نہائی تعلیشان ہیں آپ کے معلومات کے لئے میں بتا دوں کہ منڈنگر تعلقے میں ساویتری ندی کے کنارے ویشوی گاؤں بسا ہوا ہے وہاں کی ایک مسجد ہے جو نو سو ہجری میں بہمن شاہی دور میں بنائی گئی ہے جامہ مسجد ویشوی یہ نو سو ہجری کی ہے اور بہمن شاہی دور کی ہے اس کے علاوہ داپولی تعلقے میں واششت ندی کے کنارے بسے ہوئے دابھول قصبے کے دابھول قصبے میں وہاں پر جیٹی کے قریب بندرگاہ کے قریب جو مسجد ہے آئنشہ مسجد جو عادل شاہی دور میں بنی ہوئے جو نو سو پچیس ہجری میں بنی ہوئے کوکنی مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں جہاں جدید تعلیم کا احتمام ہے یہاں کے اکثر گاہ میں اردو میڈیم اسکول ہے لیکن گجستہ کچھ سالوں سے یہاں کے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کے رہجان سے اردو مدارس میں طلبہ کی کمی ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے چند پرائمری اردو اسکول بند بھی ہو چکے ہیں البتہ انگریزی میڈیم میں بھی انہوں نے اردو زبان کو ایک لازمی مضمون کے طور پر برقرار رکھا ہے تاکہ وہ اپنی انفرادیت کو قائم رکھ سکے پہلے پہل یہاں کے اکثر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے یا پھر بحری جہاز پر ملازمت کیا کرتے تھے چند لوگ ہی آلہ تعلیمی آفتہ ہوتے تھے مگر اب نئی نسل آلہ تعلیم سے آراستہ ہو کر ملک اور بیرونی ملکوں میں اچھے ہودوں پر فائز ہے کوکنی مسلمان دنیا کے تقریبا ہر ملک میں جا کر بسیں ہاں مگر ساؤت افریقہ میں کوکنی مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے جہاں یہ بڑے بڑے تاجر ہیں اور کئی دیگر شعبوں سے وابستہ ہیں آزادی کے بعد بھی آزادی کے پہلے تو پہلے آزادی کے بعد بھی اردو اسکولوں میں اردو اور فارسی پڑھانے کے لیے کئی ہندو آساتیدہ بھی آساتیدہ کا بھی تقرر کیا جاتا تھا جن میں اکثریت برہمنوں کی ہوتی تھی کوکنی مسلمانوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف ممالک میں ہجرت کیے مثلا ساؤت افریقہ ہیشٹ افریقہ انگلین امریکہ کینیڈا انڈونیشیا موریشیس آسٹریلیا وغیرہ میں انہوں نے کافی تعداد میں ہجرت کی ہوئے مائیگریشن ہوا ہے کوکنی مسلمانوں کا دیکھیں یہ مائیگریشن تو ہوتے رہتا ہے ہر زمانے میں ہر قوم کرتی ہے ایک ملک کے دوسرے ملک میں جانا ہے دوسرے ممالک کا اپنے ملک میں آنا مختلف اس کے اضباب ہوتے ہیں شادی بیعہ ہوتی ہے تجارت ہوتی ہے روزگار ہوتا ہے تو تہذیب ہر جگہ کے علاقہ اور وہاں پہ لوگ مستقل چلتے رہتا ہے کوکن کے لوگ شروع سے ہی تعلیم سے رقبت رہی ان کو اور یہ قوم ہمیشہ ہجرت کرتے رہی عربوں کا اثر دہا عرب تہذیب کا اثر دہا ہندوستانی گنگو جمنی تہذیب کا اثر دہا اور کوکن کے لوگ الحمدللہ پور ہندوستان میں اگر میں بات کروں بہت پیسپول کمیونٹی ہے کوکن کے مسلمان سب سے ملدل کر رہتے ہیں یہاں پہ ہم سب ایک دوسرے سے سب ہندو مسلم سب ہی بھائی جو ہیں آپس میں ان کا بھائی چرا ان کی محبت تو واقعی قابل تحریف نیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک ایک مقتصر میں کوکن کی تحریف کوکن کا اسلام کوکن کا کلچر اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور بہت ساری چیزیں رہے بھی گئی ہوں لیکن جو لوگ کتابیں نہیں پڑتے یہ ویڈیو کے ذریعے بہت ساری ان کو معلومات مل گئی اور وہ اپنی تحذیب کو سمجھنے میں اور اپنی تاریخ کو سمجھنے میں ان کو یقیناً یہ ویڈیو بہت مددگا ثابت ہوگا انشاءاللہ ساتھ کی ساتھ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ بہت جالدے مظفر ٹھاکر صاحب کی کتاب بھی منظر ہے ہم پہ آئے گی انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی جس میں آپ کو پوری تفصیل اور حوالے کے ساتھ آپ کو کوکن کو سمجھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں جس کے میں آپ کا مشکون ہوں اور ممنون ہوں اور ایک کوکنی مانٹینئر گروپ پوری کوشش کرے گا کہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے کوکن کی پرسنلٹیز اور کوکن کا کلچر اور بہت ساری چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اس کو دیکھیں اس کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک اس کو پوچھانے کے لئے اس کو شیئر ضرور کریں شکریہ جزاکاللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ